نحمدہ و نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما وردہ فی سورة یوسف علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم اللہ للہ امر ان لا تعبدو اللہ ایہ ذالک الدین القیم وقال تبارک و تعالی کما وردہ فی سورة الكہف لا يشرق فی حکمہ احدا وقال عزوجل کما وردہ فی سورة سات یا داوود انہا جعلناک خلیفتاً فی الارض فحکم بین الناس بالعدل ولا تتبعی الہوا ولا تتبعی الہوا فیضلک عن سبیل اللہ وقال جل وعلا کما وردہ فی سورة النور وعاد اللہ الذین آمنوا منکم وعمروا الصالحات لایستخلفنهم فی الارض لایستخلفنهم فی الارض کما استخلفالذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینهم اللذی ارتضا لهم ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا يشتقون بشیئا ومن کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون وقال عز وجل کما وردہ فی سورة الحجرات یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العليم صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحب لقتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعہ ورنالباطل باطلا ورزقنا اشتدابہ آمین یا رب العالمی حضرت علی رضی اللہ تعالی نکہ قول ہے حقیمانہ قول ہے عرفت ربی بفسخ العزائم میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میرا ایک ارادہ ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ مختار مطلق میں نہیں ہوں مجھ سے اوپر کوئی اور ہستی ہے جس کا اختیار ہے تو میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے آج کے بعد میں میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ایک بحث جو ہمارے ہاں شروع ہوئی اس جگہ بھی بحث ہو چکی ہے اس لیے کہ ایک صاحب نے جو مجھے طویل خط لکھا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تو انہوں نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ آپ جب مریت کی تعریف بھی کرتے ہیں نفی بھی کرتے ہیں تو اس میں اقتضاد ہے آپ اس کے سیاسی عمل میں یعنی انتخابات میں حصہ نہیں لیتے لیکن کہتے ہی ہے کہ ہوتے نہیں چاہیے یہ بھی تضاد ہے بہرحال اس کی تو جو بھی میں نے توضاد کر دی تھی وہ میں نے کر چکا لیکن ملہ صوفی محمد صاحب جو ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اب ایک تو ان کی شخصیت بڑی اہم ہو گئی اچانک بہت اس لیے کہ جو انتہائی آخری درجے کا فساد پردہ ہو چکا تھا اس علاقے میں تو ان کے ستھامنے آنے سے اور ان سے جو معاہدہ کیا سرحد کی صوبائی حکومت نے اس سے یہ ہے کہ ایک در محامن ہو گیا اس حتبار سے یقین ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت دمائی ہو کر آ گئی لیکن پھر انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایسی ہے جس کی وجہ سے بڑی چہمے گوئیاں عوام کے اندر ہیں اور بہت کنشیوشن پیدا ہو گیا آئے لوگوں کے اندر اور یہ کہ کیا بات حقیقت ہے کیا غلط ہے انہوں نے جمہوریت کو کفر کرا گیا ہے سپریم کورڈ بھی فلاں ہائی کورڈ بھی کفر کے دارے ہیں اور الیکشن میں حصہ لینا جو ہے کفر کے ساتھ قاوم ہے اور میں تو فلاں فلاں مذہبی لیڈروں کا نام لے کر کہا کہ میں تو ان کے پیشے نماز بھی نہیں پہتا اس لیے کہ وہ ایک کفریہ پروسس کے اندر جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خیلوت ہے اس بات کی کہ اس کو اچھا ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا جائے کہ جمہوریت اب کچھ لوگوں سے جمہوریت عین اسلام ہے بلکل اسلام ہے اسلام کے مطابق ہے اور ایک راہ یہ آ رہی ہے کہ جمہوریت عین کفر ہے تو اس میں حقیقت کیا ہے اس کو سمجھ جانا چاہیے پہلی بات تو جاننے کے لیے کہ انسانی حاکمیت یہ مطلق کرتا ہے قرآن انسانی حاکمیت سوبرنٹی نفی مطلق اور اس کے بجائے انسانی خلافت کا تصور پیش کرتا ہے یہ بات اپنی جگہ پر قرآن مجید سے بالکل واضح ہے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی انی جعال فیل ارد خلیفہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو خلافت تو گویا کہ وہ تو جو تخلیق کا مقصد ہے حضرت آدم کی جن کی ہم نسل ہیں وہ ہمارے بابا آدم جو ہیں وہ ہی ہیں تو ہم وہ ان کے خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا لیکن حاکمیت حاکمیت جو ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے ماں سوائے کی حاکمیت وہ قصے باشد کوئی بھی ہو وہ کفر ہے وہ شرک ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکہ اس دور کے جو سب سے بڑے شرک ہیں جنہیں عام طور پر جو بہت ہمارے ہاں موحد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ تعہید پر ان کا بہت مستقل جو ہے اور بہت اندہ جو ہے وہ موقف ہے وہ بھی اس آج کے دور کے اس میں عقیدہ کا شرک انہیں معلوم ہے قبر کو سجدہ کیا تو شرک ہو گیا اللہ کسی وقت کسی اور سے مدد مانگی یا علی مدد یا غیاء غوث وعظمی شرک ہو گیا لیکن یہ اس دور کے اصل شرک جو ہیں وہ میری کتاب جو ہے حقیقت و اقسام شرک اس کا مطالعہ گراب کریں گے تو آپ کو بالے ہوگا کہ اس دور کے بڑے نئے نئے شرک اور یہ کہ ہر دور میں اس دور کے شرک نہ جائے تو ایک آدمی بزوہ میں خیل بڑا موحد ہوگا لیکن بالفعل وہ اپنے دور کے شرک میں مطلع ہوگا تو آج کے دور کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت انسانی حاکمیت جبکہ حاکمیت اسلام کے نزدیک صرف اللہ کے ان الحکم اللہ سورہ یوسف کے اندر بڑے کھلے الفاظ میں نہیں ہے کوئی حکم بغل اللہ کے لئے حاکمیت اللہ کے لئے حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کے لئے اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حاکمیت الخلافت میں فرض کیا ہے لیکن یہ حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ اس قانون سازی کا مطلق اختیار موجود جو چاہیں قانون برائیں اور نمبر دو ہر معاملے میں آخری سیسلہ اسی کے ہاتھی ہوں اس کی حاکمیت خلافت کیا ہے کسی اور کی حاکمیت کے تحت ایک محدود حد تک نیابت اس کے نائب کی حیثیت سے عمل کرنے کا اختیار یہ خلافت ہے اب ان دونوں کو سمجھ لیجئے میں پہلے ذکر کرتا ہوں بادشاہت کا یہ اثر میں معاملہ جو ہے یہ سوشل ایولیوشن کے مختلف مدارج ہے ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباؤ و اداد جو تھے وہ کئی غاروں میں رہتے تھے کیونکہ نظام کوئی تھا ہی نہیں نہ سیاسی نظام نہ جو باکشی نظام کچھ بھی نہیں اس کے بعد بنا قبیلہ مر گیا قبیلے میں اختیار اس کے سردار کی ہاتھ میں آ گیا اس کی بات ماننی پڑے گی یہ سردار ہیں اس قبیلے کی یریت ہے آپ اس قبیلے سے ہیں آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی تو گویا کہ جیسے جیسے نظام بڑھا تو پابندیاں لگنی شروع اس کے بعد آیا معاملہ سٹی سٹیٹس دو تین چار پانچ قبیلے آ کر ایک جگہ پر آباد ہو گئے اب ہر قبیلہ اپنی جگہ پر انتظامی ایک یونٹ ہے ہر قبیلے کا سردار ہے وہ اپنی جگہ پر انتظامی یونٹ ہے پانچوں کے درمیان کیا معاملہ ہوگا اب یہاں سے دستور کا معاملہ شروع ہوگا کوئی قائد قوائد ہوں گے یہ پانچوں کے درمیان معاملات کیسے تے ہوں گے کون ٹی کرے گا کس کو کیا اختیار ہے اب یہاں پر معاملہ جو ہے گویا کے اگلی سیڑھی آگئے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ عظیم امپائرز بھی قائمی حکومتیں شہنشاہ شہنشاہیتیں اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جبکہ انسان بادشاہت کے تصور سے آشنا ہو گیا تھا گویا کے وہ پرمیلل سٹیجز سے گزر کر بادشاہت تک آ گیا اب بادشاہت ایک تھی اسلامی بادشاہت ایک تھی کافرانہ بادشاہت بادشاہت مجھ ترکھے اسلامی بادشاہت کی مثال حضرت دعوت علیہ السلام بادشاہ تھے لیکن وہ اسلامی بادشاہ تھے اسلامی بادشاہ کو خلیفہ کہیں گے اسی لئے میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ سواد کی حالانکہ وہ بادشاہ تھے ان کا بیٹا بادشاہ بن گیا ابھی گویا کہ کوئی نظام اور تو تھا ہی نہیں وہاں پر ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ بن گیا تو گویا کہ ایک خاندانی نزدان چل رہا تھا اور اس کے بعد حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں سلطنہ تخصیم ہو گئی ایک حصے کا ایک بیٹا جو ہے بادشاہ بن گیا دوسری حصے کا دوسرا بیٹا بن گیا تو یہ بادشاہ تھی لیکن یہ بادشاہ خلافت تھی کس معنی میں کہ دعود ہوں یا سلیمان خود بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے اور اسی کے حکم کو نافذ کر رہے تھے یہ خلافت ہو گئی اپنا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مختار متنقے جو چاہے فیصلہ کرے تھے نہیں حاکم اللہ ہے ہم خلیفہ ہیں ہم اللہ کے نائم ہیں اللہ کا جو حکم آتا ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حکم براہ راست انہی کے پاس آ رہا ہے کیونکہ وہ نبی ہے آج کل جسے آپ کہتے ہیں ہاٹ لائن پر رابطہ قائم ہو رہا تو گویا کہ ایک ہاٹ لائن تھی حضرت دعود اور اللہ کے درمیان جسے وہی آ رہی ہے آقام آ رہے ہیں اس حضرت سلیمان کو وہی آ رہی ہے آقام آ رہے ہیں تو اگرچہ یہ بادشاہ تھے دعود بھی سلیمان بھی علیم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ خلیفہ تھے اب ہم کہہ سکتے ہیں اسلامی بادشاہ یہ گویا کہ اسلامی بادشاہ تھی یا خلافت تھی یہ دونوں الفاظ جانبوش کر میں بول رہا ہوں تاکہ بعد میں جو باتیں مجھے کہلیں ہوں واضح ہو جائیں اب ان دو کے مرکس آئیے نمرود اور فیرون یہ بھی بادشاہ تھے لیکن یہ خدای کے حقوق کے دعوے دار تھے ہم غراب حکم چلے گا جو ہم چاہیں گے کریں گے فیرون کا دعویٰ کیا تھا علیہ السلی ملک و مصر وحاضرین لنہاد و تجریب انتہتی کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے میں بادشاہ ہوں میں مالک ہوں اور یہ سارا آپ پاشی کا نظام جو ہے آپ کو معلوم ہے وہاں پر دریائے نیل سے آپ پاشی یہ سارا نظام میرے تحت ہے چاہمانی جس کا چاہوں موگا کھول دوں جس کا چاہوں بد کر دوں جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں نہ دوں میرا اختیار ہے اس کا نام فیرونیت ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ جو بادشاہت ہے جہاں دعویٰ ہو جائے حاکمیت کا وہ شرک ہے اور کفر ہے کسی طرح نمرود تھا نمرود نے بھی جو کہا تھا کہ میں بھی ابراہیم سے ان کا مجادہ ہوا علیہ السلام حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے اللہ ذی یحیب ای امید جو جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے میں آنا احیب ای امید ہاں میں بھی میرا رسپی اختیار موجود نہیں ہے اس نے کہیں جیل کے اندر سے دو قیدی منگوائے ایک ہی گرد نے اسی ہوتوڑ بار نہیں سکتے سامنے دوسرے کوئی چھوڑ دیا دیکھو میرا اختیار ہے میں نے ایک کو زندہ رکھا ہے وہ تمہیں کر دیا ہے کہ نہیں پھر حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب جو ہے میرا رب وہ ہے جو سورت کو مشرق سے نکالتا ہے تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا فَبُحِتَ النَّذِي كَفَرْتَ تو وہ جو کافر تھا وہ ممہوت ہو کر رہے گیا یہ نمرود کی بادشاہی یہ کفر ہے یہ شرک ہے فیرون کی بادشاہی کفر ہے شرک ہے اسے غیر اسلامی کافرانہ بادشاہی کہہ لیجئے داوود کی بادشاہی این اسلامی ہے اسے اسلامی بادشاہت کہیں یا خلافت کہیں سلیمان کی بادشاہی این اسلامی ہے اسے خلافت کہیں یا اسلامی بادشاہ اب اگلی بات سمجھئے جب تک کہ نبوت چل رہی تھی سلسلہ جاری تھا آج سے چودہ سو برس پہلے تک تو جاری تھا تو نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا یعنی خلافت شخصی تھی یہ نوٹ کیجئے لفظ شخصی پرسنل ایک آدمی خلیفہ ہے جناتے یا داوودو انہ جعلناکا خلیفت انسللہ اے داوود ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ اجتماعی خلافت نہیں تھی یہ خلافت کیا تھی شخصی ہر نبی خلیفہ ہے اور اس کی وجہ صاف ہے وہی اس کے پاس آتی ہے جو اصل حاکم ہے جو اصل حکمران ہے جس کے لیے حکمیت ہے ان الحکم الا للہ الملک القدوس وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا رابطہ تو ان سے ہے نا اور عام آدمیوں کا تو نہیں ان کے پاس اللہ کیا حکام آ رہے ہیں اور وہ اسے نافذ کرتے ہیں جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں اپنے عقل سے اپنے فہم سے اپنے سمجھ سے کام لیتے ہیں یہ خلافت کا ایسنس جو ہے سمجھ لیے اس کو ایک بہت امدہ مثال سے جو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی آج سے چلیئے ستر سال پہلے کیا صورت تھی ہندوستان میں ہمارا حاکم کور ہوتا تھا وہ بادشاہ ہے جو انگلستان میں بیٹھا یا ملکہ ہے جو انگلستان میں بیٹھی سوورنٹی تو اس کی تھی یہاں وائس رائے ہوتا تھا دلی میں وائس رائے کا کیا ریلیشنشپ ہے اس حکومت کے ساتھ جو حکم آ جائے گا ہز میجیسٹیز گورنمنٹ اگر بادشاہ ہے تو ہز میجیسٹیز گورنمنٹ کہیں گے اگر کوئن ہے تو ہر میجیسٹیز گورنمنٹ کہیں گے جو حکم وہاں سے آئے گا تو خلق وہ جو وائس رائے ہے لازمان اس کی تلفیز کرے گا اسے اختیار نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کا لیکن جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے وہاں وائس رائے کا کام ہے اپنی سمجھ سے کام لے اپنی ذہن سے کام لے دیکھیں موجودہ جو حالات ہیں جو given circumstances ہیں اس میں ہماری مملکت ہے empire جو ہے اس کے interest میں اس کے وفاد میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے لیکن فیصلہ کون کرے گا وائس رائے کرے گا اس لیے کہ حکومت وہاں سے اصل حاکم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آیا بس یہ ہے وائس ری جنسی کہہ لیجئے اس کو یہی خلافت ہے جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ نافذ کرنا ہے اس میں نبی کوئی اختیار نہیں ہے کوئی تبدیل کر دے گا البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ نبی جو ہے اپنا اپنی فہم اپنی سوچ اپنی صلاحیت اپنی ذہانت اس سے کام لے کر جو فیصلہ چاہے گا کرے گا اچھا یہ کب تک سلسلہ چلا ہے جب تک نبور جاری تھی اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم یہ کہتے نہیں ہیں وضور کو کہ حضور خلیفہ تھے وضور کی شان جو ہے بہت بلند ہے لفظ خلافت سے اوچی ہے اس لیے جو اصل اوچی شان ہے خاتم المرسلین ہیں خاتم النبیین ہیں سید الانبیاء ہیں محبوب رب العالمین ہیں تو آپ جب بھی نام لیں گے آپ کو تو آپ کس حوالے سے کے لیں گے لیکن آپ یہ سوچ یہ کہ مدینہ میں جو چھوٹی سی ریاست قائمی اس کا حاکم کون تھا حضور تھے حضور خلیفہ تھے نا جو بھی آ رہا ہے حکم حضور کو آ رہا ہے حضور اس کی تلفیز کر رہا ہے جہاں نہیں ہے آپ اپنی اجتحاد سے اپنے سوچ سے اپنے قور و فکر سے نتیہ نکالتے ہیں اب یہ بھی ہوتا تھا بعض معاملات کے اندر حضور نے ایک فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی ہو گئی آپ نے ایسا نرکی ہے ٹھیک ہے بدل دیں گے آپ نے قسم کھالی تھی آج کے بعد میں یہ شہد دوبارہ نہیں کھاؤں گا وہ آپ کو یاد ہے سورہ تحرین کی پہلی آئے یا ایوہ نبی لِمَتُ حَرِّمُ مَا حَرِّمُ مَا حَلِ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْدَاتَ ازواجِ روح دیا گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا ایک اشتہاد ہو اور اللہ نے اس کے اوپر جب کوئی نفی نہیں کی تو وہ گویا کہ شریعت کا حصہ بن گیا لیکن بہرحال جو حکم آیا ہے اس کی تنفیز کرنی ہے اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے اس میں نبی کو اختیار ہے کہ اپنے اشتہاد سے اپنے سوچ بچار سے اپنے فہم کے مطابق فیصل لگنے یہ حیثیت رہی ہے حضور کی مدینہ کے دس سال جو ہے ریاست جو بن گئی تھی جو سن آٹھ حجری کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورے عرب کی حکومت ہو گئی تھی جب قریش بھی جو ہیں انہوں نے اپنی شکست مان لی اور مکہ فتح ہو گیا تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کہ اس کا صدر مقام مکہ ہو نہیں لیکن مکہ کو وہ حیثیت حاصل تھی جسے ام القرآن کہا گیا مرکزی بستی وہی تھی مذہبی مرکز وہی تھی سبت وہاں رکھے ہوئے تمام قبیلوں کے اور اس کے کسٹوڈین قریش تھے تو گویا کہ قریش ہی ایک طرح سے مانوی طور پر پورے عرب پر حاکم تھے ان کے قافلوں کو کوئی چھڑتا نہیں تھا اور کسی کا قافلہ بچکے نہیں کر دی سکتا تھا لوٹ ماری ہے تو ان کا پیش آتا ہے کوئی تجارتی قافلہ بچکے کیسے نکل جائے وہاں قریش کہاں وہاں اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے کیوں کہ ان کے پاس تو ہمارے محبود رکھے ہوئے ہمارے خدا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ ہوسٹے گئے ہیں ان کے پاس اگر وہاں ان کی گردن روڑ کر پھیک دے مار تو ہم کیا کرے گے تو اس لیے ان کو گویا کہ عاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے فوقیت حاصل تھی پورے عرب اس لیے جب بکہ فتح ہو گیا تو اب سمجھا گیا پورا عرب جو ہے تابع ہو گیا اب اسلامی ریاست قائد ہو گئی عرب کے اور اس میں خلیفہ کون تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھئے اب حضور کے بعد کیا ہوگا نبوت تو ختم ہو رہی ہے حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا آپ خاتم النبیین ہیں حضور کے بعد خلافت کیسے ہوگی یہ مسئلہ ہے جو سورہ نور کی ایک طویل آیت میں حل کیا گیا اس میں فرمایا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات اے مسلمانو اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کرے اور عمل صالح کا یہ دو شرائط ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات تین وعدے ہیں اللہ کے لیستخلفنہم فی الارض لازمان خلافت عطا کرے گا انہیں زمین کے اندر جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی اب یہاں جنہیں تھوڑی سی بھی عربی کی شدود ہے وہاں تھا یا داودو انہ جعلنا کا کا یہ واحد کا سیغا ہے اے داود ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا لہذا لوگوں کے باپ ماں بین فیصلے کیا کرو عمل کے ساتھ اپنی خواہش ادرس کی پیر بھی نہ کرنا وہ تو تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی یہاں جمع کا سیغا آگیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ان کو ہم خلافت دیں گے زمین کی اندر جیسے کہ پہلوں کو دی تھی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ النَّذِلْتَغَالَهُمْ اور لازم ان استحقام عطا فرمائیں گے زمین میں تمکن عطا فرمائیں گے ان کے دین کا جو کہ اللہ نے ان کے لئے پسند کر دیا ہے اسلام اِنَّدْدِينَ اِنْدَاللَّهِ الْإِسْلَامُ اللہ نے پسند کر دیا اسے تم پر مکمل کر دیا اَلْيَوْمْ اَقْمَلْتُوْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُوْ عَلَيَكُمْ نِحْمَتِمْ اب دین یہی ہے تو فرمائیں اس دین کو اب تمکن حاصل ہو جائے اس کی حکومت قائم ہو جائے وَلَا يُبَدْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور بدل دے گا ان کی خوف کی حادت کو امن سے یہ خوف کی حادت سے مراد کیا ہے آپ کو معلوم ہے مدینے کی چھوٹی سی بستی ہر وقت کھٹوائے رکھتا تھا کہ ادھر سے کوئی آرہا ہے ادھر سے کوئی آرہا ہے فَلَا قَبِيلَ حَمْلَہَ كَرْنِ مَالَا ہے کتنی مرتبہ تو قریش چڑھ کر آئے پھر اس کے بعد جو ہے قضوِ احساب جہاں یوں سمجھئے اِذْ جَعُوْتُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَصْفَلَ مِنْكُمْ وہ اوپر سے شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور پھر یہ کہ جو نجد کا علاقہ تھا اونچہ وہاں سے بھی آئے بارہ ہزار کا نشکر چھوٹی سی مسکر چند ہزار افراد کی مسکر اور بارہ ہزار کا نشکر تو ہر واقع خوف کی کیفیت تاریخ رہتی تھی لیکن اب جب صاحب بات ہے جب اللہ کا دین جو ہے متمکن ہو جائے گا رمین کے اندر تو پھر خوف ختم ہو جائے گا مسلمانوں کے حکومت ہوگی اختیار اور اقتدار ان کا اپنا ہوگا لہذا خوف ختم ہو جائے گا تین وعدے اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا وہ مثال اچھی تو نہیں ہے ایک میں تین و تین میں ایک یہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ تسلیس کو بھی مانتے ہیں توہید کو بھی مانتے ہیں کہ یہ خدا اور اس کا بیٹا عیسیٰ اور روح القدس یہ تین بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں ایک میں تین اور تین میں ایک تو یہ یہ بات یہاں میں کہہ رہا ہوں یہ ایک وعدہ بھی ہے تین بھی ہیں ایک ہی کے اندر ساری بات ہے دین اگر دین کو تمکن ہو گیا تو غیاء کے خلافت مل گئی اور دین میں تمکون ہو گیا تو مسلمانوں کو تمکون حاصل ہو گیا اب ان کے لیے جو ہے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے بڑا اہم ہے لیکن میں نے محسوس کیا کہ بعض درات اس کو سمجھے نہیں بھی کھوڑتے ہیں یہ اصل میں ان تین چیزوں کے نتیرہ جو ہوگا وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے تب وہ میری عبادت کریں گے پورے طور پر اور تب وہ پاک ہو سکیں گے شرک سے پورے طور پر اگر خلافت کا نظام قائم نہیں ہے تو آپ کی عبادت ناقش ہے آپ کیسے بندگی کر رہے ہیں آپ نماز روزہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کا قانون کیا ہے جس کے تحت آپ زندگی بزار رہے ہیں وہ تو کافرانہ ہے وہ تو اسلامی قادم نہیں ہے آپ کا مارکشی نظام کیا ہے تو کافرانہ ہے سعود پر ممنی ہے بینکنگ کی بریاد پر ہے لہٰذا جب تک دین قائم نہیں ہوتا عبادت ناقش ہے عبادت جزوی ہے اسی کے لئے میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ اس کا کفارہ کیسے دیں ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں لیکن چاہتا ہے کہاں جائے کہیں نہیں جا سکتا کہیں دنیا میں اسلامی حکومت ہو تو ہمارا وہاں جا کر ہجرت کر کے وہاں جانا فرض ہو جائے گا ہے ہی نہیں کہیں بھی نہیں ہے اس حوالے سے مجبور ہے تو مجبور ہو تب بھی جو گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے سود کا گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے جیسے دعا جاتا ہے اندر جیسے غمال جاتا ہے اندر اس کا کفارہ کیا ہے کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کرو اور نظام اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرو اور اگر یہ کر رہے ہو تو اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا اس گناہ کی تلافی ہو جائے گا اور اگر اس نظام کو تسلیم کیا ہوا دل سے تو پھر تو تم اللہ کے باغی ہو باغیوں سمیت ہو جائے گا کہ اگر برش کہہ سکتا ہے ایک عام سا آدمی کون کیا ہے اس کی حیثیت وہ صدرت امریکہ تھا تو کچھ تھا بھی حالانکہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے سارا یہودیوں کا یہودیوں کے آلہ کھا رہے ہیں اور اب کیا حیثیت ہے اس کی you are with us or against us تم یا ہمارے ساتھی ہو تو ہمیں ساری یہ چیزیں دو نہیں تو پھر ہم تمہارے دشمن ہیں تم ہمارے دشمن ہو اللہ بھی یہ کہتا ہے تم یا میرے ہو تو حضب اللہ میں ہو حضب اللہ میں نہیں ہو تو پھر حضب شیطان ہے اللہ اللہ خیال صلی اللہ اس حوالے سے تو تین باتیں جب ہو جائیں گی تب گویا کہ عبادت مکمل ہو یابدوننی لا يشرقون بیشیع جب تک وہ نظام قائم جو تھا شرک ہے اگر وہ نظام نہیں ہے تو آپ کا دستور اگر کافرانہ ہے تو شرک ہے اگر کوئی بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے مطلق مطلق کہ جو چاہو قانون بنا نو شرک ہو گئے تو گویا کہ توحید بھی مکمل ہوگی کب جبکہ حکومت اللہ کی ہو جائے الحکم للہ ان الحکم اللہ للہ اگر یہ بات کب ہوگی جب ہم تمہیں خلافت دے دیں گے تمہارے دین کو زمین میں تمکن دے دیں گے اور تمہارے اوپر جو خوف کی فضا تاری اسے ختم کر دیں گے یابدوننی پھر تم ہماری عبادت کرو گے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے پھر تم شرک سے بچو گے جیسے کہ شرک سے بچنے کا حق ہے یابدوننی لا یشکون ابیش ومن کفر عبادت ذالک فعلائق اہم الفاسقون اب یہ جمعہ بھی کیوں کہا گیا جو اس کے بعد بھی کفر کریں جبکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے پھر بھی وہ کفر پر اڑا ہوا ہے تو وہ تو نہایت نہ ہنجار آدمی ہے اس کے جنسیدی جاندب ہے اس لیے کہ چلیے باطل کے غلبے کے اندر آپ اگر کہیں میں مجبور ہوں کیا کروں آپ کو معلوم ہے جب ہجرت فرط ہو گئی تھی تب بھی کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی پکے سے اور ان میں کچھ کے لیے تو صاف کہہ لیا گیا کہ یہ بنافق ہیں اسے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوا مالکم منورایت منشائی حتیٰ یو حاجر ہو جب تک ہجرت نہ کریں لیکن یہ کہ بوڑھے ضعیف بیمار جو راستہ نہیں جانتے عورتیں سفر کے کوئی قدریہ نہیں ان کو معاف کر دیا گیا ان کا معاملہ اور ہے اس لیے اگر تو کوئی شخص جو ہے مجبوری کی حالت کے اندر چون کے غلبہ اس کا ہے اور اس کے اندر آپ سوچئے ایک شخص سارا دن محنت شاقتہ کر کے محنت شاقتہ بارہ بارہ گھڑتے آج کل سرکاری ملازم بھی جو ہے ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ آٹھ گھنٹے کا اگر سرکار کے مرادت کرتے ہیں تو کوئی شام کوئی اور جوب کرتے ہیں تب کہیں جاکہ بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا اجزاب ہوتا ہے اور جو عام بزدور ہے ان کا جو حال ہے اب ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کوئی اور جد و جہود کرنا ممکن نہیں ایسے لوگوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا لیکن یہ کہ جن لوگوں کے لیے ممکن ہے انہیں نہ کریں جب دین کا غلبہ بھی ہو گیا اب بھی وہ دین کے اوپر آنے کو تیار نہیں اب وہ امتحان تو نہیں رہا جو پہلے تھا پہلے تو جب غلبہ جو تھا کفر اور شرک کا تھا تو ایمان لانے کا مطلب چاہ تھا کانڑوں بھرا بستر آپ کو تکلیفیں ہر طرف سے آئیں گے آدمائشیں آئیں گے ستایا جائے گا مارا جائے گا لیکن اب تو مات فتن ہوگی بارہ یہ تو اس آیت کو میں نے آج چاہا جدرہ اس کے جو آخری حصہ اس کو سمجھنے میں بڑی کمی ہوتی ہے لوگوں کی اس کا مراد چاہ ہے وہ میں نے آپ کے سامن بھی آن کرو گیا اب کیا ہوا کہ اب خلافت جو ہے وہ اجتباری ہو گئی اب اسی کو دیکھئے یہ جو سفر دین نے تیہ کیا دین نے پہلے شخصی خلافت تھی اس کے بعد اجتباعی خلافت اہل مسلمانوں کی اہل ایمان کی شرط کن کی ہے لذین آمنوا منکم و آمنوا صالحات یہ دو شرط یہی سفر تیہ کرنا پڑا ہے بالآخر ملوکیت کو بھی بادشاہت کو پہلے بادشاہ تھا حاکم مطلب اس کے بعد کیا ہوا وہ کام جو اسلام نے چودہ سو برس قبل کیا تھا وہ کام آج سے تین سو برس پہلے یورپ سے شروع ہوا بادشاہت کا خاتم جمہوریت کا آغاز دیکھیں یہ جمہوریت کیا ہے یہ کافرانہ اور مشتقانہ جمہوریت ہے جیسے میں نے کہا تھا اسلامی بادشاہت اور کافرانہ بادشاہت اسلامی بادشاہت دعود اور سلیمان اور کافرانہ بادشاہت نمرود اور فرعون اسی طرح ایک اسلامی خلافت ہو گئی وہ ہے مسلمانوں کی خلافت ایک ہے انسانی حاکمیت وہ ہے کافرانہ جمہوریت یہ ساپ بات ہوگی یوں سمجھیں میں اسے اس طرح عام لوگوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ فرعون فرض کیجئے اس کے سر پر ٹنوں گندگی رکھی ہوئی ہے گندگی جو ہے ٹنوں کے حساب سے اس کے سر پر ہے اب کیا کیا اس کو ایک ایک تولہ سب میں مانت دو سب کو حاکم منا دو اب گویا کہ وہ حاکمیت انسانی جو فرعون کے سر پر رکھی ہوئی تنوں نجاست کی شکل میں وہ تولہ تولہ ماشا ماشا سب کو مانت دی تم بھی حاکم وہ بھی حاکم یہ بھی حاکم وہ بھی حاکم سب حاکم وہ ہے کہ نجاست تو نجاست ہی رہے گی وہ ایک تن ہے تب بھی نجاست ہے تولہ بھارے تب بھی نجاست ہے نجاست تو ہے تو یہ جو عوامی حاکمیت کا تصور دنیا میں آیا کیوں ہے دیکھیں علامہ اقبال کی جو نظم ہے ابلیس کی مجلس سے شورا اس میں اس کا ایک مشہیر یہ کہتا ہے کہ آپ تو دنیا میں جمہوریت کا نظام آگیا ہے ہماری ابلیسیت یہ ہو تو ختم ہو جائے گی ابلیسی نظام کہا رہ جائے گا تو اس کا ایک اور دوسرا مشہیر کہتا ہے خام ختم پریشان ہو رہے ہو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس یہ تو لباس بدلہ ہے ہم نے صرف وہی شاہی ہے وہی انسانی حاکمیت ہے جو پہلے ایک شس کی تھی اب عوام کی ہوگئے فرق کیا پڑا شیطنک تو شیطنک ہے کفر تو کفر ہے شرک تو شرک ہے لیکن دوسرا مشہیر کا بہت اہم ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اب آدم میں خود شناسی پیدا ہوگی ہم بھی تو ہیں نا یہ جو بادشاہ جو ہے یہ کوئی آسمان سے اترا ہے کیا اس کے جو ہے ہزاروں ہاتھ ہیں ہزاروں پاؤں ہیں کیا ہے اس کا ہم بھی ہمارے جیسے دو ہاتھ دو پاؤں والا خود شناس خود نگر اپنی خود نگرانی کرنے والا آدم ہو گیا سوچنے کی بات ہے آدم کو کس نے بنایا خود شناس و خود نگر یہ خود شناسی خود نگری محمد رسول اللہ کے دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم محکومیت سے نکال کر انسان کو آزادی دینے والا وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے حضرت سعاد بن عبی وقاس صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں یہ یہ اشرہ ببشرہ میں سے ہے نمبر ایک تو نوٹ کیجئے سب سے چوٹی کے دس صحابہ ہیں حضور کے کچھ معمول لگتے ہیں رشتے میں نمبر دو یہ وہ واحد انسان ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا میرے ماں باتوں پر قربان غزوہ احد میں جب کفار نے حضور کو گھیر لیا تھا چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی تو ہوئی انہوں نے ڈھال بنا رکھا تھا اپنے آپ کو اپنے جسم پر تک تیر لے رہے تھے حضور کو بچا رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے انہیں دور ہرک کرنے کے لیے حضور نے فرمایا احسان تیر چلاو تم پر میرے ماں بات قربان اب یہ اونچا مقام پھر یہ کہ یہ فاتح ایران ہیں خود فاتح ایران ہیں اب انہوں نے صرف ایک کام کیا گورنر ہے ایران کے فاتح ایران ہے گورنر ہے اپنے گھر کے باہر اندیوری بنا دی اور ایک وہاں پر پہلے دار کھڑا کر دی دربان کھڑا کر دی حضرت عمر کا دور حکومت ہے دور خلافت کہنا چاہئے پرچہ نویس نے پرچہ بھیج دیا کہ سعاد نے اپنے گھر کے باہر دیوری بنائی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا تاکہ کوئی سعاد سے خود بخود جا کر نہ مل سکے اب یہ ایک ایک گویا کہ تمدنی ضرورت ہے کوئی بھی شخص ہر وقت تو اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کھلا رہے راستہ جو شخص جب چاہے آ جائے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور کے اندر بھی ہے کہ اگر تم کسی سے ملنے جاؤ یا تو تم نے وقت لیا ہوا تو تو اس پر واجب ہے کہ آپ سے ملاقات کرے اگر نہیں ہے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ لازمان کو کہے آپ سے ملے آتا وہی تو اقیلہ نے کوئی ورجعو اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ اس میں غصے کی بات کیا اس کا کوئی کام ہے وہ کر رہا ہے کوئی اہم کی مشروفیت ہے آپ نے اس سے وقت نہیں لیا تھا تو آپ کا یہ نہیں ہے حق کہ آپ لازمان جو ہے کہ میں آیا ہوں تو ملاقات میرے ساتھ کرے قرآن میں تو یہ تعلیمات بھی ہے عام آدمی کے لیے بھی یہ ہے تو ظاہر بات ہے جو گورنر ہے اس کی مشروفیات ہیں ضروریات ہیں لیکن اسلام نے جو مقام دیا ہے اس کو سوچئے حضرت عمر نے خط لکھا اے ساد لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد پیدا کیا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے اور جو پرچہ دیا ہے جو اپنے آپ کے جس کے ایلچی جا رہا تھا اس سے کہا پہلے جا کر انہیں اڑی کو آنگ لگا دینا پھر یہ خط دینا ساتھ ہے اتنا فرق بھی گوارہ نہیں ہے کہ لوگ آپ سے ملنا سکے یا ملنے کے لیے وقت پہلے تہہ کریں سید القوم خادموں ہوں یہ حضور کا فرمان میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی سنے گا کہ بڑی شاعری اچھی کی یہ کہہ سید القوم خادموں ہوں کبھی ہوا ہے بلا کیا قوم کا سردار خادم ہوتا ہے لیکن خلفاء کو دیکھئے وہ خادم تھے ان کا معاملہ کیا تھا فرمایا کہ تم نے لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام پر سے بنا لیا تو یہ آزادی کس نے دی محمد الرسول اللہ اب جب دنیا میں اس آزادی کا چرچہ ہو گیا تو اب شیطان کو بھی یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ شخصی ماتشاہت نہیں چل سکتی وہ فیرونیت کا دور گیا وہ نموریت کا دور گیا اب تو ظاہر بات سے کہ کوئی عوامی حاکمیت کرنی پڑے گی تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر یہ آدم جب ذرا ہو گیا ہے کہ اس کا اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا ہے اور آدم جو ہے اب جو یوں سمجھئے کہ بالک ہو گیا ہے اور یہ بلو کس کا عطا کردہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اکبال نے دو اشار فارسی کے جو کہے ہیں وہ بہت چوٹی کے ہیں ہر کجا بینی جہانے رنگوں بو زاں کے از خاکش بروید آرزو یا زمور مصطفیٰ ورہ بہاشت یا حنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں کہیں بھی کوئی نور دیکھو گے روشنی دیکھو گے اچھائی دیکھو گے جان لو یا تو یہ محمد کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ہائر ویلیوز فریڈم مسابات حضرت عمر سفر کرنا ہے سات سو میل ہزار میل کے اس پاس مدینے سے دیکھو بیت المقدس کا اور ایک پوٹ نہیں کوئی خند محشم نہیں کوئی اسکورٹ نہیں کوئی جو ہے وہ محافظین کا دستہ نہیں کوئی گارڈز نہیں ایک علام ایک خلیفہ اچھا ساتھ ہی راشنے بھر کر جو ہے وہ رکھا ہوا راشن لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے عام طور پر موٹ پر دو آدمی بیٹھ سکتے لیکن سامان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے لہذا ایک منزل حضرت عمر اوپر بیٹھے ہیں موٹ پر اور ملازم جو ہے وہ جا رہا ہے آگے آگے نوکیل پکڑ کر اگلی منزل میں ملازم اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نوکیل پکڑ کر آگے چل رہے ہیں یہ مساوات دنیا میں کہا کرتا ہوں کہ دس دفعہ ختم ہو کر دس دفعہ دوبارہ پیدا ہو لے اس مساوات کی مثال پیدا نہیں ہو سکتے تو یہ ویلیوز ہائر ویلیوز ہیومن فریڈم فیٹرنیٹی ایکوالیٹی انسانی حریت اخوت انسانی اور انسانی مساوات یہ تو چیزیں دی ہیں محمد الرسول اللہ نے جب یہ چیزیں آگئیں تو اب شیطان کو یہ کرنا پڑا کہ اپنا وہ فرعونی اور اپنا وہ نمرودی نظام جو ہے اس کے بجائے جمہوری نظام کر دے وہ حاکمیت انسانی جو ہے ایک شخص کی بجائے وہ عوام کو دے لی جائے یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت کیا ہوگی اللہ کی حاکمیت کے تحت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر اس کے لئے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ حجرات کی پہلی آیت اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے بد بڑھنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک دائرہ کھیج دیا یہ دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر اندر تمہیں آزادی ہے یہ دائرہ کیا ہے اللہ کیا کام رسول کیا کام اس دائرے کے اندر اندر تم آزاد ہو اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت نے آئی ہے کوئی اطراز نہیں اس دائرے کے اندر جو کچھ مباہ ہے دو مباہات میں فیصلہ کرنے کے لئے اگر ہم ووٹنگ کی گنتی کرنے کوئی حرج نہیں ہے کچھ سمجھتے اکثریت کا فیصلہ ہی تو قرآن مجید میں کفر لکھا ہوا ہے اگر تم لوگوں کی اکثریت کا فیصلہ کروگے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے یہ کس لیول پر آئے گا جہاں کوئی قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہو اور وہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ کتاب و سنت کی حدود کیا ہے اکثریت کم باہت فیصلہ ہو جائے یہ کفر ہے یہ شرک ہے لیکن قانون سازی کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے تو یہ کوئی قفر نہیں ہے شرک نہیں ہے کیونکہ اس دائرے میں جو کچھ ہے مباہ ہے اب دو مباہ ہاتھ میں فیصلہ کر رہا وہ آپ گنتی کر لیجی فرض کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی دعوت کا اتمام کر رہے ہیں اب وہاں پہ فرض کیجئے تیہ کرنا ہے مشروب کیا پیش کریں سیون اب دیں یا کوئی روحفظہ کا دیں یا کیا دیں ایک چیز تو باہر ہے دائرے سے شراب نہیں دے سکتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی روحفظہ صلح کیا جائے یا سیون اب بھئی گنتی کر لو جس کے حق میں زیادہ رائے ہو چونکہ مباہ کا فیصلہ کرنا ہے کسی حرام کو حلال نہیں کرنا کسی حلال کو حرام نہیں کرنا دو چیزیں جو مباہ ہیں سیون اب بھی مباہ ہیں اگر کوئی شک ہو سکتا ہے تو کولا اس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے وہ جو کوکا کولا وغیرہ پیپسی کولا ہے ان کے بارے میں تو ہے کچھ شک کہ ان میں کوئی گریڈیٹ جو ہے کوئی اس کے نجز جو ہے شاید حرام تھے اس کا شامل ہے لیکن یہ جو ہے سیون اب ہے بابن اب ہے یہ چیزیں جو ہے جو وائٹ کہلاتے ہیں ان میں کوئی شک ہے حرام نہیں تو اب اگر روحفظہ ہے تو بھی مباہ ہیں اور سیون اب ہے تو بھی مباہ ہیں ان میں فیصلہ کرنے میں گنتی سے کے ذریعے سے فیصلہ کرنے قطعان کوئی حرم نہیں یہ ہے اسلامی جوریت لیکن اگر آپ بغیر کتاب و سننر کے کسی ریفرنس کے جو چاہیں فیصلہ کرنے آپ شراب سن کریں گے تو کفر ہو جائے گا ملت ہو جائے گا یہ ہے اصل میں اسنشلی میں نے آپ کو بتایا خلافت اور حاکمیت کا فرق کیا ہے کبھی بادشاہت کی شکل میں خلافت ہوتی تھی دعوود اور سلیمان لیکن ایک بادشاہت جو ہے وہ کفر اور شرک تھی فرعون اور ڈمرون نبی رہے جب تک نبوہ چلتی رہی ایک شخص جو ہے وہ خود خلیفہ ہوتا تھا اسے لوگ نہیں منتخب کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ اللہ منتخب کرتے ہیں اس کو چاہتا ہے نبوہت کے لئے بس وہی خلیفہ اس سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوہت کے خاتمے کے بعد خلافت اب اجتماعی شہ بن گئی کلیکٹیف لیکن حاکمیت نہیں عوامی حاکمیت نہیں اور عوامی خلافت بھی نہیں خلافت مسلمانوں کی عوام کی نہیں کوئی کافر انگر ہے غیر مسلم وہ اس میں شابل نہیں ہے خلافت کے اندر خلافت کا حق صرف اہل ایمان کا ہے وعد اللہ اللہزین آمنوا منکم وعمروا صالحات لا يستخلفنہم فاللغت خلافت ان کا حق ہے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرے دیکھیں یہ استماعی ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کو مسلمان باہمی مشفلے سے چنیں گے وہ معاملہ جو اللہ کی طرح سے کوئی معمور میں نہیں ہے حضور کے بعد اب جو بھی ہیں مسلمانوں کے مشفلے سے بنیں گے اور ان کا کوئی اختیارات مطلق نہیں ہے کہ جو چاہے قانون سازی کر دیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود کے اندر اندر ان کے آکام کے حدود کے اندر اندر اس میں آج کے دور میں کوئی اور بعض مسائل بھی بہت اہم ہیں اس ایسیو کے پریکٹیکل اس کی ورکنگ کس شکل میں ہوگی چونکہ آج کل یہ بحثیں چھری ہوئی ہیں کہ میں چاہتا ہوں جس پر اور تفسیریں گفتگو ہو جائے انشاءاللہ بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاکم بالآیات و حقیم لے جلڈ donation جلڈ 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 جلج جل موسیقی